ہیلو گائز ویلکم بیٹ اس وجہ سے منوج اپنے گھر آنے میں کافی لیٹ ہو چکا تھا اور رات کے بارہ بج گئے تھے منوج اپنی بائیک سے بہت تیجی سے آ رہا تھا اس کے راستے میں ایک ایسی جگہ پڑی جہاں پر کافی زیادہ پیڑ تھے اور ان پیڑوں کے بیچ میں سے کسی چیچ کی روشنی آ رہی تھی جیسے کی کسی ٹورچ کی روشنی ہو منوج کو وہ روشنی کافی دور سے دکھائی دے رہی تھی اس لئے منوج اس روشنی کی طرف ہی دیکھتے ہوئے آ رہا تھا پھر جب وہ اس کے کافی قریب پہنچا تو منوج نے سوچا کی دیکھنا چاہیے یا اتنی رات میں نہیں دیکھنا چاہیے پھر منوج نے سوچا چلو دیکھ ہی لیتا ہوں کیا پتہ کیا چیز ہو یہ سوچ کر منوج ان پیڑوں کے بیچ چلا گیا وہاں جا کر اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی اور وہ انگوٹھی بہت زوروں سے چمک رہی تھی پھر منوج نے اس انگوٹھی کو اٹھایا اور وہ بھاگتے ہوئے ان پیڑوں کے بیچ سے مین روڈ پر آ گیا اور اپنی بائیک پر بیٹھ گیا بائیک پر بیٹھنے کے بعد منوج نے سوچا کہ اس کو یہ انگوٹھی اٹھانی چاہیے تھی یا نہیں یہ سوچتے ہوئے منوج نے اس انگوٹھی کو وہیں پھیک دیا اور کہنے لگا کیا پتہ کس کی انگوٹھی ہے اور وہ اپنی بائیک سے آگے بڑھ گیا اس دور پہ نکلنے کے بعد پھر منوز نے سوچا لیکن وہ انگوٹھی اتنی زیادہ چمک رہی تھی ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی قیمتی ہو لیکن اب تو میں نے پھیک دی اور رات بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے چلو صبح آ کر دیکھوں گا اور یہ سوچتے ہوئے منوز اپنے گھر پہنچ گیا گھر جانے پر اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور منوز نے کہا کیا بچوں نے کھانا کھا لیا اس کی بیوی نے کہا ہاں ان لوگوں نے کھانا کھا لیا اور سب سو گئے ہیں کیا تمہیں کھانا چاہیے منوز نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں میں ابھی ابھی پارٹیز ہی آ رہا ہوں کیا تم نے کھانا کھایا اس کی بیوی نے کہا ہاں میں نے کھانا کھا لیا اور پھر وہ دونوں جنہیں بھی سونے چلے گئے رات میں سوتے وقت اچانک ہی منوز کے مو پر کسی نے بہت ہی زور سے تھپڑ مارا اس تھپڑ کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ آواز سن کر اس کی بیوی بھی چگ گئی اور منوز کا پورا مول لال ہو گیا تورن تھی منوز نے اپنے کمرے کی لائٹ چلائی اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن کمرے میں دونوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اس کی بیوی نے کہا ہو سکتا ہے سپنے میں ہو اور ہمیں وہم ہوا ہو پھر اچانک ہی منوز کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی منوز کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی تھی جو انگوٹھی وہ وہاں فیک کر آئے تھا اور منوز نے اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا ارے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں کیسے آئی یہ تو میں نے وہاں فیک دی تھی اور تورن تھی منوز نے اس انگوٹھی کو اپنے انگلی سے باہر نکال لیا اور پھر اپنی بیوی کو دکھانے لگا وہ انگوٹھی ابھی بہت زیادہ چمک رہی تھی وہ دونوں جنہیں اسی انگوٹھی کے بارے بات کرنے لگے اور کچھ دیر بعد انگوٹھی کو میج پر رکھ کر کے اور وہ دونوں جنہیں پھر سے سونے لگے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس کی بیوی کی زور سے چلانے کی آواز آئی اور منوز نے تورن تھی پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اس کی بیوی بیٹ سے نیچے گری ہوئی تھی اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور پوچھا رہے تم بیٹ سے نیچے کیسے گر گئی پھر اس کی بیوی کہنے لگی پتہ نہیں اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میری ٹانگ پکڑ کے نیچے کھیچ لی ہو پھر ایک بار پھر منوز نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہ انگوٹھی منوز کے ہاتھ میں دوبارہ سے آ چکی تھی اب منوز کافی زیادہ ڈر گیا تھا اس انگوٹھی کو دیکھ کر اور منوز نے اپنی بیوی سے کہا یہ انگوٹھی میں نے تمہارے سامنے اتار کر اس میچ پر رکھی تھی نا لیکن یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں کیسے آئی اور جب میں آ رہا تھا تو راستے میں اس انگوٹھی کو اٹھانے کے بعد میں نے فیک دی تھی اور گھر آنے پر جب میں نے دیکھا تو یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں بار بار کیسے آ جاتی ہے منوز کی بیوی نے کہا اس انگوٹھی کو اتار کر گھر سے باہر پھیک دو منوز نے ترنت ہی اس انگوٹھی کو اتارا اور کھڑکی سے گھر کے باہر پھیک دی لیکن منوز سویا نہیں وہ بیٹھ پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور سنگوٹھی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی منوش کے ہاتھ میں پھر سے وہ انگوٹھی کہیں سے آگئی اب منوش بہت زیادہ ڈر گیا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سنگوٹھی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے منوش نے ایک کتہ پال رکھا تھا کہ اچانک ہی رات میں وہ کتہ بہت زور زور سے بھوکنے لگا منوش اپنے کمرے سے باہر نکل کر آیا اور اس نے اپنے کتے کے پاس جا کر دیکھا تو اس کا کتہ پورے کمرے میں ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا تھا جیسے کہ وہ کسی کو ڈھون رہا ہو منوش کو دیکھ کر وہ کتہ شانت ہو گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا پھر منوش اپنے کمرے میں واپس آ گیا جیسے ہی منوش اپنے کمرے میں آیا اچانک ہی اس کتے کی آواج پھر سے اور زور زور سے آنے لگی پھر اچانے کی اس کتے کی آواز بند ہو گئی اور منوج نے جب باہر جا کر دیکھا تو اس کتے کا سر الگ پڑا ہوا تھا اور باقی دھڑ الگ تھا یہ دیکھ کر منوج بہت زیادہ ڈر گیا پورے کمرے میں کھون ہی کھون پھیلا ہوا تھا اور منوج اپنی بیوی سے کہنے لگا ہو نہ ہو اس انگوٹھی کے ساتھ کوئی بری آتما ہمارے گھر میں آ گئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اس نے پہلے مجھے مارا اور پھر تمہیں بیٹھ سے نیچے فیک دیا اور اب ہمارے ڈوگی کو بھی مار دیا جلدی سے بچوں کے پاس چلو منوج کی ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا منوج ترنت ان دونوں کے پاس آ گیا اور منوج نے کمرے کا درواجہ اندر سے بند کر لیا پھر کمرے کے باہر سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی اس کی بیوی نے کہا کہ آپ ایک بار دیکھ کر کہاو کون ہے پھر منوج اٹھا لیکن اس کے حمد نہیں پڑی کمرے کے باہر جانے کی اور پھر منوج نے اپنی بیوی سے کہا آپ کوئی بھی کمرے کے باہر نہیں جائے گا ہم سب ہی لوگ اسی کمرے کے اندر رہیں گے پھر کس دیر میں کمرے کے باہر سے اس کتے کی آواز آنے لگی لیکن پھر بھی منوج کمرے کے باہر نہیں گیا پھر اچانک ہی کمرے کے باہر سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ بہت زوروں سے ہوا چل رہی ہو آندھی آ رہی ہو اور کمرے کے باہر سے کافی سمان گرنے کی آواز آ رہی تھی کبھی برطن گرنے کی آواز آتی تو کبھی ٹیبل کرسی گرنے کی آواز آتی تھی اسی طرح پوری رات کٹ گئی اور صبح یہ ساری آوازیں بند ہو گئیں منوج اپنے کمرے سے صبح سات بجے کے بعد باہر نکلا تو اس نے اپنے گھر کا حال دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں پر کوئی کبھی رہتا ہی نہیں تھا ہر ایک چیز ٹوٹی ہوئی پڑی تھی سارے برطن پیلے ہوئے تھے ساری ٹیبل کرسی سب ٹوٹی ہوئی تھی منوج نے ساری باتیں اپنے پڑوسیوں سے ترند بتائی اور اس کے پڑوسی کہنے لگے ہمیں پوری رات کوئی بھی آواز نہیں آئی تمہارے گھر سے منوج نے اپنے گھر کا حال سب کو دکھایا سب لوگ کہنے لگے آخری اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا اور ہمیں بلکل بھی بھنک نہیں پڑی لیکن پھر منوج نے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھی تو اب منوج کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی نہیں تھی منوج ترند اپنے گھر کے اندر گیا اور اس کمرے میں گیا جہاں اس نے پوری رات بیٹھ کر کاتی تھی اس نے اس پورے کمرے میں ڈھونڈ ڈالا لیکن وہ انگوٹھی اس کو پورے گھر میں کہیں بھی نہیں ملی اور پھر منوج نے اس انگوٹھی کے بارے میں سب لوگوں سے بتایا پھر سب لوگ کہنے لگے تم نے وہ انگوٹھی اٹھا کر بہت غلط گیا اس لئے تمہارا ڈوگی بھی مارا گیا اور شکر مناؤ کہ تمہارے بچے صحیح سلامت ہیں لیکن اس دن کے بعد ایسی کوئی بھی گھٹنا منوچ کی گھر میں نہیں گھٹی اور نہ ہی وہ انگوٹھی دوبارہ کبھی منوچ کو ملی اور منوز نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد کبھی بھی راستے میں پڑی کوئی بھی چیچ کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا اور کہانی یہی سا مابت ہو جاتی ہے تھائنکس فور واشنگ بائی بائی